ہلو ایبری برن ویلکم ونس اگینٹو ڈی پوائنٹ اکیٹمی میں شیون پانڈے آپ کا خوشت ہوں دوست ایک بار پھر سے آپ کے سامنے آنے آنے آئی ہوپ آپ سبھی لوگ کافی اچھا کر رہے ہیں چھنے بہتر چلنی ہے بہتر چلنی چاہیے سٹوری آف ویلچ پالنٹوٹ نوٹ رہا ہے چار پارٹ ہو چکے ہیں ہمارے ایسے پارٹس لمبے نہیں ہیں کوئی پہلا انٹردکشن ٹین دین لائن اگر آپ دیکھیں تو ابھی ایک گھنٹی بھی نہیں ہوئے تو بور یا بھگنے کی ضرورت نہیں ہے سکول میں تو تین جار دن پڑھنے والے ہوئے شپٹر کو آ جاتے ہیں اور آپ کے دو ٹاپک بچیں جس میں سے یہ چھوڑا ٹاپک ہارڈلی ٹین مینٹس کا آپ کا ہونے والا ہے ہارڈلی جائے گا ٹھیک ہے زیادہ نہیں اور اس کے پاس لاسٹ ٹاپک ہم بڑھیں گے جو کی ہوگی نون فارمین ایکٹیویڈیز ان پالنپور تو ڈرنہ کی ہوئے اور اگر آپ کہیں گے تو کوشن آنسس کی بھی ایک لیکچس ہم کری لیں گے ڈیٹھ سے دو گھنٹی میں پورا چپٹر ختم ہے تو ہائیوٹ چھوڑا سٹارٹ آج کا سب سے چھوڑا ڈاپک اور سب سے ایمپورٹن ڈاپک ہے جس سے ایکزام میں کوشن آتا ہے تو یہاں میں کوشن بھی نکال دوں گا در کیاپٹل نیڈیڈڈین فارمینگ فارمینگ میں جو کیاپٹل ہے جو پیسے لگنے ہیں وہ کیا لگتے ہیں کتنے بیسے لگتے ہیں پیسے لگتے ہیں تو وہ کیاپٹل جنریٹ کیسے ہوتی ہے کیا آؤٹسورس انکم ہے یا کہتی اتنی اینوف پروڈکٹیو ہے کہ آپ اس میں لگنے والی کیاپٹل کو کھیتی سے ہی جنریٹ کر سکتے ہیں یا سمال فارمرز کیسے مینج کرتے ہیں بیگ فارمرز کیسے مینج کرتے ہیں ان سبھی چیزوں کو ہم اس لکچر پر پڑھنے والے ہیں آپ کو پتا ہے کیا پڑھنے والے تو پڑھتے ہیں نا ہاں ویٹ کس کا کرنا ہے تو وہی کیاپٹل میں ٹریکٹر دکھا رہا ہے سیڈز دکھا رہا ہے منی ڈالر کے پیسے بھائی روپے منی ڈالر میں کماننا ہے تو چلو بھائی ہم نے ایک چیز پتا کریں کہ نارڈن فارمنگ میتھرس میں آپ کے انپوٹس بہت لگتے ہیں ٹریکٹر سے جتائی کروانی ہے پھر آپ اس کو پھر پلاو کروا کے ایچ وائی وی سیڈز لاؤ بڑے مہنگے ایچ وائی وی سیڈز کے باد اس کی ایریگیشن اچھی چاہیے اینڈن یو نیڈ فرٹی لائجر بھائی کے ٹائم میں بھائی کے باز فرٹی لائجر دن پیٹی سائٹس ہوتے ہیں انفیکٹی سائٹس ہوتے ہیں دن ہارویسٹنگ ہوتی ہے تو مطلب یو نو ایٹس ایوز بجٹ مووی کائنڈ آف تنگز تو دو پارٹ ہے ایک جن کے پاس 2 ہیکٹیئر سے کم ہے اور ایک جن کے پاس 2 ہیکٹیئر سے زیادہ ہے مطلب آپ کو گئے بگ بل اینڈ سمال آپ سمال کیا بگ کے ساتھ ساتھ میڈیم بھی یہی رکھ لو میڈیم بھی تو آتے تو سمجھتے جیسے میں ہوں سمال فارمر تو میں یہاں آ جاتا ہوں اب دیکھو ہمیں کیا ہے بورو منی فرام دا منی لینڈر سیلی بات ہے اس کے پاس جیسا کہ اتنا پروڈکشن ہوتا ہے نہیں کہ وہ پورے سال کھا پائے سال پر اپنے خرچے نہیں چلا پارتا پرسن تو پونجی کہاں سے لائے گا کپیٹل جو پونجی ہے وہ کپیٹل کہاں سے لائے گا تو وہ جائے گا گاؤں میں کوئی منی لینڈر ہوگا اس سے کہے گا 10% 12% ہائی انٹرس ریٹ پہ وہ اٹھا کے لائے گا پیسے the rate of such loans is very high put to the great distress to the repay the loan اچھا بھائی اس نے کھیتی کر لی اب مال لیجے بارش ہے بھی ہو گئی بارڈ آگئی سکھا پڑ گیا کچھ بھی ہوا فصل ہو گئی خراب اب فصل کا کوئی گورنمنٹ اتنا دھگڑا بیمان نہیں دیتی یاد رکھے گا تو فصل ہو گئی برباد اب بھائی اس کی اپنی پونجی تو نکلی نہیں اور پونجی بھی کس پہ تھی کرج پہ تھی جس پہ اس کو ویاز دینا ہے interest rate دینا اتنا تیچ تو حالات یہ ہوئی کہ کھانے کے دانے نہیں اور دینا نیوالی سے زیادہ ہے مطلب وہ بندہ اتنی بری حال میں گیا جیسے کہ my father i know that i see him as a best example who get trapped in that trap is that trap میں فصلے میں دو سال لگے اور نکلنے میں کم سے کم 5 to 6 year لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک small farmer اپنی خیدی کیسے کر سکتا ہے سوال یہ ابھی ہم جیسے اپنی خیدی کیسے کرتا ہے small farmer کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ person کیا گرے باہر سے اس کی کچھ income ہو جیسے میں ہوں i'm earning تو جب یہ جو capital needed اگر میں دیتا ہوں میرے کو تو بیاز نہیں دینا میں تو اپنے پیسے invest کر رہا ہوں کھیتی میں اب اس کے بعد فصل خراب ہوئی تو bad luck اچھی ہوئی تو میں کیا کروں گا اس فصل کو ترنت بیچوں گا نہیں ایک ہوتا ہے کہ جیسے فصل کرتے ہیں اس کو sell کرنا پڑتا ہے جب کوئی چیز پورے ورڈ انڈیا میں کٹ کے آ رہی ہے آپ کے گھر پر تو اس کے دام زیادہ نہیں ہوں گے سرکار جو بھی دام رکھتے ہیں مارگن میں اس کا ریٹ زیادہ نہیں ملتا اور اگر آپ ترنت sell کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا loss ہوتا ہے ہوتا ہے کیا آپ کا کافی ادھا loss ہو جاتا ہے آپ کو کرنا کیا ہے اب کیونکہ capital میں نے دیتا مجھے کوئی پیسے واپس نہیں کرنا ہے جو میں نے investment کیا ہے دس بھی سجار کا میں کچھ بیچ دوں گا چھوٹے موٹے اپنے پیسے دے دوں گا باقی میں فسل رکھوں گا when I will get a very higher price when I will get a very higher price only then I will sell it تو اس سے کیا ہوگا میرا مارجن بڑھ جائے گا اور مطلب مارجن بڑھ جائے گا سرپلس اماؤنڈ بھائی جتنا ہوگا اس پر زیادہ پیسے ملیں گے میڈیوم اور لارج فارمرز کیا کرتے ہیں they had their own savings from the farming thus they are able to arrange the capital needed کیا ہوتا ہے سمجھو ان کا فیلڈ سائز بڑھا ہے تو ان کا سرپلس اماؤنڈ زیادہ سرپلس ہوتا ہے اپنے سیلف کنجپشن سے خود کے کھانے کے لیے جو ہے وہ رکھر لیجئے اس پر دو بچہ وہ آپ کا کیا ہے سرپلس سرپلس زیادہ ہے سرپلس زیادہ ہے انہوں نے بیچ دیا اچھا یہ بیچیں گے سرکاری میلوں پہ یہ سرکاری میلوں پہ بیچتے ہیں ان کو گورنمنٹ ریٹ ملتا ہے ہائی ریٹ پہ بیچتے ہیں ہائی ریٹ پہ بیچتے ہیں ان کا مارجن پہلے ہی جادہ ہے اب انہوں نے اس مارجن کو کیا کر دیا اٹھا گے رکھ دیا بینک میں اچھا مارجن ہو تو اس پر بینک سے ان کو اتنا انٹریسٹ ملتا ہے کہ ان کی ڈیلی خرچیں چلے جانے پھر اسی میں سے کسی فارمر نے ٹریکٹر نکلوا لیا کسی نے کچھ فارمنگ کی مشین نکلوا لی اب ان ٹریکٹرز یا مشین سے یہ اپنی بھی کھیتی کرتے ہیں میڈیم فارمرز کا بھی کام کرتے ہیں سمال فارمرز بھی ان سے اپنا کام کرواتے ہیں ان کی مشینوں کا یوز کرتے ہیں اور اس سے ان کو اچھی ارننگ ہوتی ہے تو انہوں نے ایگری کلچر میں کمبائن مشین نکلوا لی ٹریکٹرز ڈالے اسے بنانے والے مسین نکال لیا بوائی کی مسین نکال دی سب کچھ ان کے پاس ہے مطلب یہ اس پورے ایریا میں ایک تو فارمنگ سے خود جنریٹ کر رہے ہیں اوپر سے فارم میں چلنے والی مشینوں سے بھی اچھی کمائی کرتے ہیں پورے ساتھ تو اس کے پاس ایک اچھی خاصی کیپٹل ہوگے پھر یہ بگ فارمر کیا کرتے ہیں میڈیم فارمرز اور سمال فارمرز کو لون بھی دیتے ہیں کہ بھائی آؤ پیسے لے جاؤ جو یہ سمال فارمر ان کے کھیتے میں کام کرو ان کے پیسے کے بدلے اور یہ ہائی انٹریسٹ بھی کماتے ہیں تو پیسے سے پیسہ بنتا ہے پیسے سے پیسہ بنتا ہے بات سمجھ میں آئی اور وہ پیسہ آتا کہاں سے وہ پیسہ آتا ہے یا سر پلس فارم پروڈکٹ سے جو اپنی جورت سے زیادہ بچتا ہے اس کو بیچنے سے اب دیکھیں لیٹس سپوز فارمرز 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 ویٹ آن ڈیر لینڈ ویٹ ہارویسٹ ویٹ ہارویسٹ ویٹ آن پروڈکشن اس کمپلیٹ ویٹ دو فارمرز دو ویٹ ناو گھر میں کتنی روٹی کھا ہوگے نمبر آف فیملیز بہت ہوگی دس ہوگی دس کنڈل رکھ لو بہت ہے دس کنڈل باقی کا کیا کروگے تمہارے ہزار کنڈل ہوئے ہیں پانسو کنڈل ہوئے ہیں فارمرز ریٹین اپارٹ آف ویٹ فار دیمسل فیملی کنزپشن این سیل سرپلس ویٹ سرپلس ویٹ کو اٹھا کے بیچ دیں گے اس کو اچھے ریٹ بیچیں گے ہولڈ کر کے بیچیں گے تورند بیچیں گے تورند بیچ کے بار میں پیسہ لیں گے بہت سارے سسٹم جلتا ہے اتنا آپ کے یا نہیں جاننا پیسے وہ کیسے لیتا ہے تو اب دہاں سے دیکھئے سمال فارمر کا پروڈکشن اتنا کم ہے کی فرام دس سبسٹینشل شہر is kept for the family needs so they have surplus left تو ان کے پاس surplus nominal بچتا ہی نہیں ہے وہ میڈیو میں لارج فارمر کے پاس ہیوی سرپلس بچتا ہے the traders at market buy the wheat and sell it further to the shop keeper in the towns and cities بچتا ھوٹی اٹھا بچتا ہے اٹھا بچتا کتنے میں بچتا روپیز کی آپ کے پاس آتے آتے اس میں مال لیجئے 18 روپیز س 16 روپیز کا processing یہ لگ جاتا ہے اس میں کچھ profit بھی ان کرتے ہیں پاس آتا ہے اب دیکھیں یہ پوٹیٹو کی گروب ہے اچھ اس امیج ہے اب یہ اتنا پوٹیٹو انسان تو کھائے گا یہ سرپلس اماؤنٹ اینا تو capital سرپلس سے آتا ہے وہیں شوٹا فارمر وہیں بڑے فارمر سے لون لے گا اگر اس کو سرپلس اس ڈیٹ ٹیپ ملوشت کر سکی دھیرے دھیرے لگ بھا میں اس ڈیٹ ٹیپ سے نکلنے میں کئی لوگوں کے جن کے بھائی نی جن کے بچے باہر نکل گئے ان کے پاس پیسے کا فلو آ گیا اگر ہم بھی اگر ہی ٹیپ ہو جاتے تو لیے انہوں نے سم فار مائٹ آلسو یو سیو بھائی کٹر ٹرک سیٹ اپ دی سوپ اور کچھ ایکس ٹرائنکم جنریٹ کرتے ہیں یہاں سے چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہی ہی آپ کے اگزام میں جائے گا جائے 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 سمال فارم جنریٹ فارمی پالانپور تو یہی جواب لکھ دینا ہے چھوٹے کے پاس کوئی سرپلس نہیں بستا وہ ڈیٹ ٹرے پہ جاتا ہے وہ ڈیٹ لیتا ہے ہائی ایٹرس ریٹ پہ لیتا وہ سی جنریٹ کرتا ہے در سال اس کے بعد ہم لاش پارٹ پڑھیں جیس میں مولا یہ ہر ڈی موسیقی موسیقی